لوگوں کی لائف اور دنیا کے حالات خراب ہونا کب سے شروع ہوئے معلوم آپ کو جب سے یہ سمارٹ فون آیا عمر شریف صاحب جو ہے ہمارے کو رامو جی میں ایک چار پانچ دن ایک ہفتہ پر شوٹنگ کر رہے تھے ہمارے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں آنے والے کچھ سالوں میں کتنے سالوں میں میں نے بول سکتا ہوں اگر پیدا ہوا سو بچہ اگر بینا بیماری کے پیدا ہوا تو گھر والے جشن منا کے سیلیبریشن کریں گے ابھی میں کبھی کبھی یوتیوب پہ دیکھتا ہوں کوئی آکے کسی کے بارے میں کچھ بول رہا میں ہیدر آبادی ایکٹر گللی گللی ہو گئے بھئی ہیدر آبادی ایکٹر کرتے ہیں اب کیا بولی گیا کہاں سے آگئے کون ہے سمجھ میں نہیں آگا مگر ہیدر آبادی ایکٹر وہاں پہ کوئی لیڈر بنتا اور اس کو یہ لوگ فالو کردے ہمارے پاس ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا یہاں پہ اچھا ہونہ ہی نہیں چاہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو لہذا وہ ٹاپک کو چھوڑ دو آپ میں تیلگو میں کر رہا ہوں ہلو ایری واناں ویلکم بیٹھک شوو شہباز خان سیزن ون یہ ایک ایسا بیٹھک شو ہے جہاں پہ پبلک پکے گی نہیں بلکہ ہسے گی لٹ لوٹ کے ہسے گی لٹ لوٹ کے یہ بیٹھک شو میں بیٹھک جمانے کے واسطے کئی سارے چبوتروں پہ بیٹھا کا جماں جماں کے جماں جماں کے فائنلی وی پریزنٹ یو دا بیٹھک شوو شہباز خان جہاں پہ ہوں گے ایک سے ایک میں بولنے آلے کرا کھستیاں دھاسو ربچک ارے بولے تو ایک دم ہلاکی رکھ دینے کا ہے مامو کیا کچھ زیادہ ہی پھیک دیا رہے ہیں جب اتا پھیک دیا ہے تو تھوڑا اور سہی کئی کو بولے تو آج کی ہمارے جو گیسٹ ہے انہوں بھی کچھ کم نے پھیکتے آخری پھیکتے ان کے گاڑی میں خالی ڈیز برے کھا رہے تھے ڈیز برے کھاں اور ان کے بیڈروم میں سات سو خسم کے سنٹ کے شیشیاں انہوں کبھی بھی دعوت میں گے تو پوری ایک سنٹ کی شیشی دال لے آتے بغلوں میں در ادھر سمجھے رہے نا پورا دال لے گے آتے اور ان کو دیکھتے کی لوگاں بولتے ارے انہیں انگلیش فلموں کا ہیرو دکھ رہا نہیں ملیکہ کو موزم جائی مارکٹ پہ آئس کریم کھلانے کے بات فراہ کی تلاش میں one and only سلیم پھیکو سلیم بھائی آخر کتے سالوں سے تو بھی پھیک رہے آپ مگر وہ فلم کی ہفتہ کی سے ریال لائف میں پھیکو نہیں ہوں میں بلکل اوپوزیٹ ہوں آج فائنلی ہمارے آڈینس کو بتا دیجئے یہ فرا کون ہے اتنے لوگاں میرے کو یہ سوال پوچھے یہ فرا کون ہے یہ فرا کون ہے یہ فرا کون ہے جواب دیتے دیتے تھک گیا ہمارے ہمارے جو ہیدرابض نورپس کے دریکٹر تھے وہ نے بولے تھے کہ ایک 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 بھائی ہے فرا بھلکے فرا پڑ گیا آج تک میرے کو بھی نہیں ملوں فرا کون ہے بات نہیں بات کری گیا کئی سارے آرٹس رہتے ایکٹر رہتے جو ڈائلوگ بولتے لیکن آپ ایسے آرٹس ٹھے جو بولتے تو ڈائلوگ بن جاتا ارے تاہین کیوں سوم آج سے کچھ نہیں ہے شہباز آپ کو ہی بھی کام کرے نا دل سے کرو ایک ہولی ووڈاکٹر کی الفاز سنا تھا میں انہوں نے یہ بولے تھے ایکٹنگ is not acting ایکٹنگ is not acting تو آپ ایکٹنگی سے کرو کہ جیسے آپ نیچرل کر رہے ہیں اور کرتے کرتے ہو جاتا بھج سے لوگاں بولتے بھائی اس میں اتنا افور لگا ہوں گے سالی میں افورت نہیں لگا تھا ایجاست تیک اٹ ایجاست دو اٹ اور جو سامنے آزو بازو والے آٹسٹوں کا ڈیالوگ ساتا آئے پہنکوem سب کو دیتا ہوں ایک دم نیچریل دیکھتے آپ کی دائلوگ، کبھی بھی ایسا نے دیکھتے کہ آپ دائلوگ عید fuckin نے نیچریل دیکھتے اس کا کیا وجہ ہے او سچی یا پھر آپ بچیے آپ ایکٹنگ میں بھی سیم اسے ہی کرتے ہیں نی نی ایسا نہیں ہے آپ کنٹے SEEK когда دائلوگ an آپ روز mرہ کی زندگی میں جو لوگوں کو دیکھتے آپ کرکٹرز ان کو observe کرو تو ان کو اب جب observe کرتے ان کی باڈی لینگویج ان کے بات کرنے کا تریخہ ان کا رہن سہن آپ کو معلوم ہو جاتا تو جب وہ کرکٹر آپ پلے کرتے فر اگزامپل اپنے اوٹو والا تو بہت ایزی ہو جاتا آپ کیونکہ ہم اتنے بار ٹرائیویل کرتے ان کا بیہیویر ہمارے کو معلوم ہے پبلک کا ایک سوال آیا کہ آپ مارڈ ہے یا سنگل ہے میں سنگل میں کوئی چھوڑتے جی کوئی سنگل رہنے پی ہاں سنگل رہ سکتا میرا ساتھ میں مارڈ ہوں بھائی مارڈ ہوں الحمدللہ اگوڑاستان ہوز پورٹین ایرز اوڑ ماشا اللہ ان کا نام ان کا نام ہے مرزا حسین ماشا اللہ فلموں کی شروعات کے سا ہوئی آپ کی ایکچلی فلموں کی شروعات نہیں بول سکتا ہوں میں انٹرٹینمنٹ کی شروعات ہوتا ہوں آپ میں کالیج میں تھا انٹرسیکنڈ ڈیر میں تو یہ ریپ وغیرہ ریپنگ کے گانے آتے تھے تو میں کوئی شوق تھا گانے لکھنے کا ابھی ایک ریسنٹلی لکھا تھا میں کچھ سالوں پہرے تو انہوں بولے وہ ایسا ہے مستر پھیکو جا کو لاؤو بولے بیگن لے کو آیا آلو خالا جی تین گوری اتنا اپوزیٹ ہے خالو پھٹی مسکرائی کو سی میں ہی بتایا ہاتاں بستی والے پورے ملکے مارے جوتے لاتاں اپن بھی کتے کی دمیں نلی کرتے تیڑی موخہ ملا تو رکھ دے تے نئے تو کھا لے تے بھہری سارے ہالی ووڈ والے ڈھونڈ رے میرے کو بڑھے پیرو ہیرو لے لو دے دو ہم کو پھیکو مستر پھیکو آہا مستر thank you so much فلموں کا بھی شوق تھا سمجھو پہرال ایکٹر بننے کا کبھی نہیں تھا شوق تو میں گانے وغیرہ لکھتا تھا تو میرے کو اچھی طریقے زیاد ہے میں انتر سیکنڈ ڈیر میں تھا ایک بک بنایا تھا میں گانے لکھنے کے لیے تو اس میں میری پہلی لائن جو تھی ہے میرے لائف یا کریئر شروع کرنے سے پہلے وہ یہ تھی جو میں بنایا تھا کہ میں گنے گار ہوں یارب مجھے ماف کر دینا میں گنے گار ہوں یارب مجھے ماف کر دینا پہلے کچھ بنا دینا پھر خاک کر دینا کیا بات ہے بہ 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 تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا گانے وغیرہ لکھتا تھا سکرپ وغیرہ لکھتا تھا سٹوری وغیرہ لکھتا تھا میں سنچا تھا کبھی ایکٹر بنوں گا میں سنچا تھا کہ ایکٹر بنوں گا میں سب سے بہائنڈ کامرا بات وہ بولتے ہیں آپ سنچتے ہی خودتا ہے سلیم جھانگیر کی جو جو ڈی ہے دا انگریس سے جو سٹارٹ ہوئی تھی پڑھے پہ تو ہم لاحاں دیکھے دا انگریس سے تو اس سے پہلے سے آپ لوگ کی جو ڈی دوستانہ یہ کب سے شروعات ہوئی کب یہ جو ڈی بنی ایکچولی اس سے پہلے کیا ہے کہ میں انگریز سے پہلے ایڈورٹائزنگ جنگلز بھی لکھتا تھا اور گانے تو لکھتا ہی لکھتا تھا اور اسکرپ بغیرہ بھی لکھتا تھا تو اس درمیان کیا ہوتا تھا میں کوئی ڈبنگ کے فلم آتے تھے تو میں ڈبنگ کرتا تھا پھر عزیز جو ہے دین آئی کیم اکروس عزیز تو عزیز میمیکری بغیرہ کرتے تھے دین آئی میں بلایا میمیکری اچھا کرتا تو ایک بار میں کوئی ڈبنگ کا کام آیا تھا سرینگر کالنی میں تو پھر میں عزیز کو بلایا ہوں عزیز اور میں ساتھ میں ڈبنگ کرتے تھے وہی ساتھ میں کام کرنا شروع کریں پھر ون فائنڈے انگریز کا ڈیریکٹر جو ہے نکل کنٹا ہی ہاپنڈ ٹو میٹ می ایک فلم بنانا ہے تو فلم بنانے کے درمیان جتنے کیاریکٹرز ہیں اسمایل بھائی جہانگیر ہیں ندرز سب کو میں آہستہ آہستہ گیادر کرنا شروع کر رہا سب جمع ہوئے آئی ڈیا مطلب آئی ڈیا کس کا تھا فلم کا پھر یہ جو تھوٹ نکل کنٹا اچھا انگریز کا ڈیریکٹر کا تھا فرسٹ ہی اپروچڈ می ایک سٹوڈیو ہے کملہ پوری کالنی میں تھا پہلے میوزک ڈیریکٹرز سشی پریتم کا وہاں پہ میں گانے وغیرہ لکھتا تھا تو وہاں پہ نکل کے اینے ساید میرے کو آپ ایک میوزک آل بم کرے تھے یوش مہشوری کے لیے امریکا میں انہوں نے میرے کو ملے میں بولا ہیدر آباد جاروں میں ایک فلم بنانے کے لیے کوئی رائٹر میرے کو سجسٹ کرو تو انہوں نے آپ کا نام دیے مستالی کو کونٹک کرو تو میں آپ کو کونٹک کر رہا ہوں ایک فلم بنانا ہے تو ویسا ہوا پھر میں سب کو گیادر کیا ہوں تو یہ کئی لوگ بولتے کہ ہیدر آباد دانگریز پہلی مووی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے کہ اس سے پہلے بھی ایک دو موویز بنے تھے بلکہ اس سے پہلے ہزار فلم بنے ہوں گے ہیدر آبادی لینگویج میں شام بنگل صاحب بھی ہیدر آباد میں بنایا تھے بازار منڈی کافی سارے فلمہ اور ہیرو ہیرا لال بھی بنی تھی نسردن شاہ صاحب کی فلمیں تو کافی ساری بنی ہوں گے بات وہ نہیں ہے انڈسٹری انڈسٹری کی شروعات دانگریز سے ہوئے کومیڈی لکھنا کوئی پنچ لائن بنانا یا سکٹ بنانا یا پوری سکرپ بنانا کتنا مشکل ہے اب دیکھو آپ آپ کے پروفیشن پہ ہے آپ اگر اس چیز میں ہے شہباز خان کے لیے شہباز خان اتنے سالوں سے کرتے ہوئے ہیں نور بھائی کا کیریکٹر تو آپ کے لیے ایزی ہے وہ اب کسی اور کے لیے وہ ٹف ہے مطلب آپ جو ہے اپنا کیریکٹر بھی لکھ رہے ہیں اب شہباز اب شہباز خان اگر کوئی بولیں گے شہباز بھائی آہ کار بنانا کتنا آسان ہے تو شہباز بھائی بھائی کوئی کار بنانا آتا ہے میں میکنک ہوں وہ میکنک کے لیے ایزی ہے تو جس کا پروفیشن ہے وہ ان کے لیے ایزی ہے کرتے کرتے ہو سلیم بھائی اکثر کیا ہوتا جیسا میکنک ہے اس کا تو فکس ہے کہ بھائی یہ کھولنا ہے چینج کرنا ہے یہی نٹ لگتا ہے اپنے کو بھائی چیز نئے چیزیں سوچنا اور کئی ایسا ہوتا کہ ریلیٹ ہو جاتے آپ کچھ سوچتے کچھ لکھتے ارے بھائی یہ وہ فلم میں ہوا یہ فلان جگہ بولے تو وہاں پہ کتنی مشکل بڑے تھی نہیں مشکل کا کیا ہے آپ کو میڈی اچھا لکھ سکتے شاہدی ہوگئے بار تو جواب کی شاہدی ہوگئے تھی جواب لکھنا شروع کر ہونے والی تھی ہونے والی تھی ہونے والی تھی تو ہونے والی تھی تو ومجان مادر کے عام برن رائٹنگ کومیڈی سکریپ. میرے ساتھ اٹھا ہوا. میں شادی سے پہلے شادی کے ویڈیوز منایا ہے. شادی کے باز پیر دیارہ ڈر لگ رہا. ارے بھائیے بھولے تو کہا گھر اپنے پہ لیلتے کی ولے. ہو 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 ہو. تو کتنے فیلموں میں آپ ڈائلوغس لکھیں. بات فیلم میں کتے تو یاد بھی نہیں ہے میرے. بس لکھ دیراتا ہوں. تو بہت سارے فیلموں میں بی. ایسا تیلگو میں بھی دان انگریز سے ایک چھاب بنای نیشنل انٹرنیشنل نیوز بن گئی آج تک ابی پی کئی سارے نیوز چینل اس کو کوریش کرے پورے ورلڈ وائی دھماکا ہو گیا کہ ہیدر آباد ایک انڈسری بنی ایک فلما آئے بول کے تو بولی ووٹ سے آپ لوگوں کو کوئی کال کوئی جو ہے آفر بولی ووٹ سے ایتا ہے میرے کو جب ہی انیشیلی آئے تھے میرے کو مگر کیا ہے میں تھوڑے بھائی آپ اچھا جو ٹریک رہیں گا وہ ہے تو بولاو اپنے تو پھر فائدہ نہیں ہے کوئی بڑے سٹار سے ڈیرک کال پہ بات نہیں نہیں حالانکہ کافی سارے لوگ بلتے بڑے ایکٹرز کے پاس بھی انگریز و انگریز ہیدر آباد سنگا مہین دو بھائی ان کے پاس سسٹم میں ہیں ان لوگ دیکھتے رہے مہر ایسا کچھ نہیں ہے مستالی اور سلیم فیکو میں کیا ڈیفرینس ہے مستالی سلیم فیکو میں جوے میں کیا ڈیفرینس ہے سلیم فیکو جو ہے فلموں میں جو ہے ڈیکتا کرتا یوں ڈھنداز بندہ ہے ڈھنш ہار مہر ہاملیس ہے اور مستالی جو ہے پھیکتہ کرتا نہیں جو ہے پریکٹیکل پویٹ ٹو پویٹ بات کرتا اور جھوٹ کے تو میں بیلکل خلاف ہوں ہاں ہابی ہابی رہتا ہوں میں مگر میں جوLes نہیں بولتا ہوں جھوٹ کے ٹوڑلی خلاف ہوں کیوں بولے تو میں کافی سارے لوگوں کو دیکھا جھوٹ بولتے جھوٹ سے آپ کو فائدے ہو سکتے آپ کو پیسہ کما سکتے نہیں وقتیاں میں لانگ رن میں بھی ہو سکتے ہمیشہ انہوں کما سکتے مر جھوٹ سے کیا ہوتا آپ کی لائف بے برکت ہو جاتی سمجھے آپ پیسہ رہیں گا سب رہیں گا بہال ہی نہیں رہیں جو سکون ہے نا وہ نہیں ہے پیسہ کمانا بہت آسان ہے جھوٹ بولکے آج کل لوگ جھوٹ بولتے مگر میں لائف میں کیا ہوں شہباز لائف میں کچھ کچھ چیزیں میں سیکھتے گیا ابھی میں جو دس سال پہلے کرتا تھا میں بولتا تھا یار دس سال پہلے ہم ایسا کرتے تھے یا بیس سال پہلے تو آپ ایج کے حساب سے جیسا مچھر ہوتے نا آپ اپنے غلطیوں کو صدارتے تو جب میں کوئی معلوم ہے بھئی جھوٹ اچھی بات نہیں ہے جھوٹ سے پریز کرنا میں سب کو یہ بولتا ہوں بھئی آپ کو مشکل آئیں گی پرابلمز ہوں گی کونسیکونسز فیس کرنا پڑے گا کرو مر جھوٹ مت بولو کیونکہ قرآن میں خود اتنے بار جھوٹ کے بارے میں ذکر ہے کہ تم ہماری کن کن دی ہوئی نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے تو جھوٹ نہیں بولو جھوٹ آوائٹ کرو وقتی آپ کو مشکل ہوں گی آپ کو پریشانی ہوں گی نو پرابلم کئی سارے انٹرویوز آپ کے ہوئے دانگریس فلم کے بارے میں کئی لوگ آپ سے سوال پوچھے شروعات کیسا ہوئی فلم کیسا بنی کون لکھے کیا ہوا لیکن کچھ ایسے باتیں بتائیے دانگریس فلم سے ریلیٹڈ اس کی شروعات سے ریلیٹڈ جو آپ آج تک جو ہے یہ باہر بات نہیں آئی باہر بات آج تک نہیں آئی اور نئی بھی آئی تو اچھا رہیں گا بولنا ضرور یہ گیا بولے تو ہمارے ویورز کو ایک نئی چیز ان کو آپ کی نہیں نہیں شہباز سٹوری بہت لمبی ہے بہرحال اتنا ہے کہ سب مل جل کے کام کریں انڈسٹری فارم ہوئی میرے مالک رب العزت کا بہت بہت شکر ہے میرے مالک کا کہ انگریس سے اتنا عزت الحمدللہ شہرت دولت سب ملی اور مطلب پہلے انگریس فلم ہی ہم سب مل جل کے کام کرتے ہیں اب کافی سارے لوگ میرے کیا بولتے کہ سلیم بھائی انگریس میں اگر سلیم فیککو کے کریکٹر کو نکال دیئے تو انگریس نہیں ہے اور انگریس نہیں ہے تو ہیدر آبادی فلم انڈسٹری نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کی بہت بڑی بات ہے جی تو انگریس کی تو کافی لمبی کہانی ہے ہم لوگ ایسے ایسے situation میں شوٹنگ کرے جب انگریس بنانے کے لیے نکھل کنٹا ڈیریکٹر میرے کو ملا تھا وہی سشی پیدم کی سٹوڈیو کے پاس تو بھی اچھی طرح سے یاد ہے بول دے تا ہوں پھر بھی آپ کو میں تھوڑا خود ایٹھ زیرو ونزیرو مہاروٹی ایٹھ ہنڈ گاڑی تھی ہی ہی میٹ می اور پیچھے گیس سلیندر تھا اور پیٹرول کا اپشن تھا تو پیٹرول نہیں دلتا تھا گیس سلیندر میں گیس بھرا کے ہم لوگاں گھومتے تھے ہوا یوں جب سب کو مہ جمع کرا تو نکھل وانٹی ڈیریکٹ دے مووی تو مین پہلے سمجھا تھا نکھل پڈیوسر ڈیریکٹ کرے گا تو پڈیوسر نہیں تھے وہاں گھلے پڈیوسر دھونڈا ہے تو ہم لوگاں کیا کرے پورا سبجیکت تو تھا ہمارے پاس مہین نکھل ملکے لکھے تھے تو ایک بیس منٹ کی آدھے گھنٹی کی ہمنا ایک ویڈیو فلم بنا ہے ویڈیو کیا ملے سے اب اس کو ہم لوگ سی ڈی پہ دال کے لوگوں کے پاس اپروچ ہوتے تھے کبھی پندرہ لوگ کبھی بیس لوگ کبھی پچیس لوگوں کے پاس اپروچ ہوتے تھے ان کو فلم بتاتے تھے پائلٹ جیسا ہم پائلٹ جیسا شوٹ کرتے ہیں تاکہ فل فلم ہے آپ لوگ ریڈیوز کرو تو کئی سارے لوگ ہمارا مزاہ خوڑا ہے اب ہیدرابادی فلم آگتے ہیں اچھا تم نہ آئیں گے اچھا ڈیریکٹر نیا اچھا کون دیکھتے ہیں ایسا تو کافی اتنے لوگ ڈسکریج کرے ہیں اتنے لوگ ڈسکریج کرے ہیں ہر کوئی کوئی کون سامنے آئیں گے بنانے بولا ڈیریکٹر نیا ایکٹرز نیا سبجیکٹ ہیدرابادی ہیدرابادی سٹائل کی فلم سب ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کافی سارے لوگ فلم ریلیز کے بعد میں بہت بولے آرے ہم نہ کر لینا تھا یا رو تم آئے تھے یا رو پھر وہ بات کی بات ہیں تو بہرحال ایک میرا دوست ہے جیون جیون کے تھوڑا سریدر راو صاحب پروڈیوسر ہمارے کو اتفاہ خند ملے اور انگریز شروع ہوئی اور شروع ہونے کے بعد بھی ریلیز تک بھی تین دن تک کوئی پبلک نہیں تھی تھی تھییٹر میں آخر میں مانڈے کے دن فون مون بازو میں دال کے آرام کر رہے تھے تین دن تھییٹر کے تھے مانڈے سے دوستوں کا فون آنا شروع ہوا ہوس پول ہے باس فلم ٹکٹ نہیں ملتا گیا تمہارے فلم کا ہیٹ ہو گئی فلم ریلیز کے تین دن تک بھی کراؤڈ نہیں تھا جو لوگ جو ہے وہ ٹائم پہ ہسے تھے مزاک بڑھا تھے اب آپ تملاوی فلم بنیں گے پھر یہ اس کے بعد اپروچ کرے ہو لوگا اس کے بعد اپروچ کرے ملتے بھی ہو لوگ اب اب جاہیر سی بات ہے بھائی کوئی بھی خیر ان کو بھی میں کچھ نہیں بولوں گا میرا ایسا نہیں ہے کہ شہباز کچھ نہیں کر سکے تو شہباز برا ہو گیا شہباز کے بھی کچھ حالات رہتے ہوں گے یہ آپ کا بڑا پن ہے تو وہ لوگ کا بھی کیا ہے ملو وہ لوگ ان کے حساب سے بھی سیفٹی دیکھ رہے تھے اب کوئی بھی چانس نہیں لیں گا جب تک آپ اپنے آپ کو پروف نہیں کریں گے کوئی آپ پہ پیسہ لگائیں گا نہیں کوئی آپ پہ جوا خیلے گا نہیں تو ان کی جگہ پر انہوں بھی سہی ہے تو میں یہ چیزیں بھول جاتا ہوں آپ کی یہ بات بہترین بھولے آپ کے لوگ آج کل کیا ہوتا کہ آپ کسی کو نہیں بھول دیتا ہوں نارا زہاد نہیں آپ میرے کو ایک بار فون کر رہے تھے ایک ویب سیریز کے لیے اور میں بھولا تھا کہ بھائی میرے چھوڑے ویڈیو سل رہے تو آپ اپنے سامنے سے بھولے تھے کہ پہلے اپنا کام کرو اس کے بعد میں ایسا کوئی غلط میں سمجھتا ہوں تو میں اتنا میں اپنے آپ کو ایک سپیشل فیل کر لیا تھا وہ آپ کی اچھائی نہیں بلکل کیا ہے ایسا باز دیکھو ہم فگیونگ رہنا ہے ہمارے کو میں جیسے بولا جھوٹ اور کسی کو ماف کر دینا یہ چیزوں پہ میں جیسا ایج ہوتے گئے عمل کرتے گیا میں تو فگیونگ رہنا اگر آپ زمین والوں کو ماف نہیں کریں گے تو آسمان والے آپ کو ماف نہیں کریں گے بہت بڑی بات ہے اور یہ حقیقت ہے یہ اور آپ زمین والوں پہ رحم کریں گے آسمان والے آپ پہ رحم کریں گے تو ابھی کیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ سلیم فیقو صاحب ایسے بات آ کریں گے ارے نہیں نہیں تو کیا ہے شہباز میں لائف میں سیکھتے گیا میں چینجز لاتے گیا اپنے آپ میں اور لانا ضروری ہے آپ دنیا میں کسی کو نہیں بدل سکتے آپ اپنے بھائی کو اپنے فادر کو اپنے بیٹے کو کسی کو نہیں بدل سکتے آپ بدل سکتے ایک ہی انسان کو وہ ہے آپ اپنے آپ کو تو میں فگیونگ ہوں میں بھول جاتا ہوں کتنے لوگ ہیں اچھا بھی بولتے آپ کے بارے میں برا بھی بولتے اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہیٹرز بھی ہیں آپ کے کافی سارے بولتے ہیں ایفری بڑی نہ ضروری تو نہیں ہے شہباز کو سب لائک کریں گے سلیم پیو کو سب لائک کریں گے تھوڑے اس میں آ جاتے تو ہوتا کیا برا نیمان ہے چیزوں کا آپ آپ کی آفیس کلین کرتے خراب ہوئے جھاڑوں مارتے پھر دو چار دن کے بعد پھر کچھر آتا پھر جھاڑوں مارتے تو کچھر آتے رہیں گا آپ کو ساف کرنا ہے نگیڈیویٹی کو باہر پھیکنا ہے اپنے آپ میں سے اور خوصہ تو میرے کو ابھی کیا ہے خوصے کو بھی میں درکینار کر دیا اوائٹ کرنا آپ کو ایک بات بلتا ہوں میں آج آپ کے شو کے ذریعے میں کافی سارے لوگ کو ایک میسیج پہنچانا چاہ رہا ہوں شراب حلال ہے یا حرام ہے زنا حرام ہے یا حلال ہے گیمبلنگ سوت حرام ہے وہ حرام کس لیے ہے وہ حرام اس لیے ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے وہ انسان کو نقصان دے اور انسانیت کو نقصان دے بلکل اس لیے اللہ تعالی رب اللہ ست کتنا چاہتا دیکھو آپ کو کہ اس کو حرام خرار دیا اور ایک بات آپ کو میں بولتا ہوں یہ چیزیں تو حرام ہیں آپ کو میں بولتا ہوں نائنٹی پرسنٹ دنیا میں لوگ ہر انسان ایک دوسرے پر غصے میں آ رہا اور غصہ حرام ہے بے شک ہر موڑ پر ہم غصے میں آ رہے ہیں ہم وہ چیزوں کے بارے میں سنت رہیں تو غصہ آپ کے لیے حرام کیوں ہے آپ کے فیور میں ہے آپ کو دس بیماری آئیں گے اس سے فتنے فساد ہوں گے اگر میں غصے میں شہباز کو کچھ بول دے رہا ہوں شہباز اس کو دل و دماغ میں رکھیں گا سمجھے آپ ہر چیز ہر فساد کی جڑھ ہے انگر غصہ اس لیے ہمارے پاس غصہ حرام ہے حرام ہے نا بھئی شراب حرام ہے یہ حرام ہے تو حرام میں آ گیا نا تو اچھ حرام تو اتنی بری چیز ہے غصہ اتنی بری چیز ہے تو میں غصے میں بھی نہیں آتا ہوں اب میرے بارے میں لوگ برا بولے یا میرے بارے میں بھلا بولے I don't care see I'm not here to make everyone happy or impress everyone I just impress my Allah میرے کو میرے اللہ کو خوش کرنا ہے بس چمچا گری میرے کو نئے پسند میں کسی کی چمچا گری کروں اور کوئی میری چمچا گری کرے میرے کو نئے پسند چاپلوس ہی نئے پسند I hate all these things لوگ ترخی کے لیے فائدوں کے لیے اپنے کام نکالنے کے لیے غرص نکالنے کے لیے چمچا گری کرتے اور چمچے بنا لیتے اگر آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کون ہے میرے سامنے سلیم فیکو صاحب وہ نے کوئی مولوی صاحب کو بلا کے بٹھا لیا میں نہیں نہیں کیا مولوی صاحب بھائی this is a fact نہیں بالکل کہ کوئی expect بھی نہیں کر سکتا کہ سلیم فیکو صاحب ایسے بات آ کریں گے اور ایسے ہے ان کی سونچ ایسی ہے بھائی میں ایکٹر ہوں ایکٹر ہی رہن دو اب یامان ہے نہیں ماشاءاللہ آپ جو باتیں بتا ہے بالکل حق بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے اور غصے کے تعلق سے بھائی پرٹھک شو میں بھائی پرٹھک شو میں بھائی پر شاہباز خان پر یہ بولنا اس لیے منعصب سمجھا میں کہ کافی ساری کومیڈی وغیرہ تو ہوتے رہتی ہے ایسے بھی کچھ لوگوں کو چیزیں معلوم ہو جسے کسی کا فائدہ ہو سبتا تو میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوں میں ایکسپیرینس کرتا ہوں لوگ اکسر اپنی ایکسپیرینس لوگوں کو نہیں شیئر کرتے میں تو نہیں کرو فائدہ ہو جائے گا اس کا اپنی لائف بیٹر کر سکتے سوشل میڈیا پہ انسٹرگرام اور فیس بک پہ جو ہے آپ کے آئیڈیز ہے اسلی سلیم پھیکو تو یہ نخلی بھی کوئی ہے کیا نہیں ایکشلی کیا ہے شہباز انگریز فلم ریلیز ہوئی جب سے سوشل میڈیا پہ میں نہیں تھا اور رہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اب ہوا یہ 2021 دو سال پہلے ایک آؤٹلٹ ریسٹورنٹ شلو کر آم ہے سلیم کی حلیم تو اس کے لیے میرے کافی سارے جو دوست لوگ بولے اب تو سوشل میڈیا پہ آ جاؤ تو اس کے لیے جو ہے انسٹرگرام پہ آئیڈی بنایا اب جب آئیڈی بنانے گیا میں میرے خود کی نام کی میرے کو نہیں ملی اتنے فیک آئیڈیز بنے ہوئے ہیں تو پھر کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے بلکہ اصلی سلیم فیکو بلکہ انسٹرگرام کی آئیڈی بنایا میں اچھا کئی لوگوں کا ماننا ہے میرا بھی ایک سوچ ہے کہ جب سوشل میڈیا 2005 سے جو ہے جو بھوم پہ آیا 2005 میں یوٹیوب آیا اس سے پہلے فیس بک اس کے بعد انسٹرگرام تو جیسا کہ آپ ابھی بتائیں کہ 2021 سے پہلے آپ سوشل میڈیا سے دور تھے تو ایک کہیں نہ کہیں یہ ریزن بھی نہیں رہا کہ جو پوپلیرٹی جو اور ہو سکتی تھی سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر کے جیسا ہم لوگ دیکھے کہ ٹک ٹاک آیا بیش میریل سا انسٹرگرام کے کانٹنٹ کرییٹر جو ہے آج والی ووڈ تک پہنچ گئے اور بڑے بڑے ریالیٹی شوز میں پہنچ گئے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کو بزنس مل سکتا ہے پوپلیرٹی اور ہو سکتی اب بزنس سے ملتا مطلب بزنس سے پیسہ ہے تو زیادہ پیسہ نہیں ہونا ہے میرا پہلے سے جو رہا ایک سرٹن امانٹ آف انکم رہنا آپ خوش رہنا زیادہ ایگریشن میں نہ لیتا ہوں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے دو ہزار پانچ میں ہماری ڈیسیمبر میں انگریز ریلز ہوئی مطلب دو ہزار چھے سمجھو ہماری انگریز کی عمر اور یوٹیوب کی عمر سیم ہے یوٹیوب بھی دو ہزار پانچ میں آتا تو کافی ساری چیزیں ہم یوٹیوب پہ بھی کر سکتے تھے انسٹا بھی بھی کر سکتے تھے یا میں کر سکتا تھا مگر میرے کو اتنا نہیں ہے لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں آپ کے جو چاہنے والے ہیں جو سلیم بھے کوئی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اور دیکھنا چاہتے ہیں نہیں اس کے لئے تو میں بھی کروں گا بولے ایسا تھوڑا بتاؤں گا انفرگٹیپل مومنٹ آف یور لائف جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے میں نے لوسٹ می فادر اللہ مقصد کرے ان کی اچھا آپ جیسا ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہم لوگاں بات کر رہے تھے نیگٹیویٹی کی اور بیٹ کمنٹس آتے جو بھی آتے کچھرا ساف کرنا تو آپ کیسا ہنڈل کرتے نیگٹیویٹی کو یا بیٹ کمنٹس ہونے میں ملتے ہیں لائف کو ہی بول دیتے ہیں یا جو یہ کمنٹس کے ذریعے کیا ہے میں یہ چیزوں کو مطلب بھولا نا میں آپ کو نیگٹیویٹی یہ سب میں میرے آس پاس میں میرے دوست میرے کام کرنے والے ساتھ میں یا میرے ریلیٹیوز میں ہائپی مہل چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے لئے نیگٹیو کمنٹس کر رہے ہیں یا کچھ آپ کا برا چاہ رہے ہیں میں ج께서 آپ کو بولا نام ہے میں کہ آپ گلوں یہ لوگ بدبخت ہیں ان پہ افسوس ہوتا دیکھو ہوتا کیا آپ اچیور ہیں تو آپ دوسرے اچیور کو ہٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے آپ کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اچیور ہے اور آپ اس سے زیادہ اچیف کرے ہوئے تو بھی آپ لیسٹ بودھر ہے چلو بھئی انہیں بھی اچیور ہے میں اس سے زیادہ ہے میں کہہ گو اس کو بیچارے کو ہیٹ کروں تو یہ ہیٹرز جو رہتے ہیں they are the worst and useless people in the world کیونکہ وہ اچیوریز نہیں ہیں they have not achieved anything and they can never achieve anything سمجھ رہے ہیں تو ہیٹرز رہتے ہیں بولنے دو کیا کریں گے بیچارے بولو آپ کچھ کرے ہوئے نہیں ہے لائف میں کچھ کر بھی نہیں سکتے لائف میں اور کچھ کرنے کا چانس ہی نہیں ہے لائف میں تو کیا کریں گے شہباز کو بولیں گے سلیم کو بولیں گے جھانگیر کو بولیں گے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں لائٹ لے لنا کیوں بولو آپ لائٹ بھی لینا اچھا اس لیے ہے کہ آپ یہ دیکھو آپ کو پیار کرنے والے کتنے ہیں بلکل آپ کو 99.9% پیار کرنے والے 0.1% ایسے لوگ ہیں کیا کریں گے لیکن زیادہ تر انسان کا جو سسٹم ہے انہیں جاہے نگیٹیویٹی کے طرف زیادہ جاتا ایک ہزار کبھی کبھی پہلے پہلے میں جب سٹارٹ کر رہا تھا آپ لوگ سے انسپائر ہوئے تو ہمنا بھی گیا اچھے کمہ چاہتے تھے پڑھ کے خوشی جاتے تھے ایک بھی بیٹ کمہنا تھا پورا فوکس ہوئی چل جاتا تھا نہیں نہیں جانا وہاں پہ فوکس جانا نہیں میں کیسا بولا آپ کو میں یہ لوگ بیچارے ہیں یہ لوگ بیچارے ہیں بدبخت ہیں ان پہ آپ رحم کرو آپ ان کو رحم کرو ان کو معاف کرو اور آپ آگے بڑھو اور یہ تقریباً اس میں ایسے لوگ رہتے جو دوسرے کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں بلکل بلکل absolutely right تو یہ اپنے کو رکھنا ہے لائف میں اور آگے بڑھنا ہے اور کئیوں بار ایسا ہوا شہباز میرے ساتھ رہنے والے لوگ میرے دوست ہے باپ میرے ساتھ کام کرنے والے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا میرے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ میرے سامنے ہس کے مل رہے ہیں اور اچھتی نیگٹیوٹی رکھتے ہیں دل میں بلکل میرے کو نہیں معلوم تھا پھر میرے کو معلوم ہوا پھر میرے کو معلوم ہونے کے بعد میں جو میرے کلوز دوست تھے بولے بھائی اب تو آپ کو معلوم ہو گیا انہیں ایسا گیم کھیر رہا تھا اب کیا بولتے ملا ماف کر دو ماف کر دو آپ کئی سارے شوٹنگ کریں کئی سارے موویز کریں ٹولی ووٹ میں بھی کریں تو کبھی کوئی شوٹنگ کے دوران کوئی ایک ایسا فنی واقعہ فنی خصہ یا کچھ ایسی انسیڈنٹ ہو گیا جو آپ کو آج بھی یاد کرے تو ہسی آتی ایسے کافی ہیں بھئی ایک بول دے تو میں ایک فلم ہم کر رہے تھے جس کے ڈیرکٹر سلمان حیدر تھے اس کا نام تھا ہیدر آبادی پھیکو اور سمتنگ ہم لوگ دہرہ دن میں شوٹ کر رہے تھے میں ہمارے اور ہیدر آبادی آرٹسٹ ہم لوگ تو وہاں پہ ہم کو ٹررسٹاں پکڑ لیتے اور سب کو رسی سے باند دیتے تو ہم لوگ کا وہ شوٹ ہمارے ہاتھاں رسی سے بندے ہوئے تھے ہم لوگ کو لے کے جاتے رہتے ہم کے مقام پہ تو میک اپ مین کئی سے بھاگ کے آیا اور وہاں تلگو والا تھا شیر آیا شیر آیا شیر آیا ہم دوگا بھاگنا بھاگنا شروع کر رہے ہیں آلتا بھاگ رہے ہیں روک جاؤ بھای کچھ بھی نہیں ہوتا شیر آیا تو پورو کے ہاتھ آماتی ہوئے انہیں ایک ہاتھ کو سیلیک کر لیگا پہرال بھاگ کے گئے تو بعد میں جب معلوم کر رہے ہم لوگ کے لوگوں سے جو بھولے نہیں شیر تو نہیں نہیں یہاں پہ البتہ پینثر آتے رہتا سمجھے آپ تو ایسے کافی سارے فنی انسیدنٹس ہوئے تو آخر میں ایک دل میں ایک در تو ہواؤں گا شیر ڈر کا کیا آپ انہیدر آبادی ہے لیکن آپ کا زندگی کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر تو میں بولوں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے میرے میں 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 موت سے بڑی ڈراؤنی چیز کو ہی ہے وہ بھی آنا ہے تو آنا ہے ڈر کوئی اس قسم کا نہیں ہے ایک film بنی تھی ایف ایم جس میں سلیم فیرکو ساپ نہیں تھے اور ایک فلم بنی تھی دہانگریس 2 اس میں جھانگیر صاحب نہیں تھے اس کی کیا وجہ رہی یا پھر کیوں نہیں تھے آپ اس میں اب وہ کیا ہے وہ ڈریکٹرز پروڈیوسرز کے کیا میٹر ہے نہیں مالو اس کے وجہ سے میں کبھی یہ سوال نہیں کرتا ہوں کہ میں وہ فلمیں کیوں نہیں ہوں ضروری نہیں ہر فلم میں میں رہنا اور کوئی سوال نہیں کرنا کہ ہم آپ کی فلمیں کیوں نہیں ہیں اب ڈریکٹرز کی پروڈیوسرز کی اپنی اپنی چوائز ہے سمجھے آپ کئی ایسی فلمیں ہوتے جہاں پہ تین چار آٹیسٹوں کو نون آٹیسٹوں کو پروڈیوسر نہیں لے سکتا کیونکہ بجٹ اللہ نہیں کرتا تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی فلم کی شوٹ کریں یا جو ہے آپ بڑے بڑے کانسٹ کرتے اور جو ہے شوز وغیرہ بھی میں آپ کئی سارے آپ لوگ گئے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھد بڑے بات آگرہ فلم سے پہلے یا شو سے پہلے میرے بھائی اپنے کو ایسا کر دینا ہے وہ ہے آپ کی جو ہے آپ کا پیمیٹ یہ رہیں گا وہ رہیں گا فل کر کے آپ بھی جو ہے کرے بھرک اس کے بعد تھن تھن ہو گیا پھونا نے اٹھا رہا بھوت ہوتا بھوت ہوتا چیک باؤنسا بھی بھوت ہوتا سمجھ رہا بہت بار ایسا ہوا کہ چیک دے دی ہے چیک لے کے بینک کو گئے ہیں تو بینک میں بولا گیا سوری سر دی رہا دو سفیشن فنڈز ان دس اکاؤن تو پھر بینک کے باہر نکل کے فون کرو تو آپ فون سوی چاوپ اگلے کا پھر ایکسکیس وغیرہ ایسے بہت ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے چھوڑ دیتے ہیں نہیں پھر اس کے لیے کچھ نہیں پھر مطلب پیمنٹ بغیرہ ڈیل بغیرہ صحیح نہیں تو دیفنیٹلی نہیں تو پھر مطلب ایسا میرا کیسا رہتا پہ تو دھوکے باز لوگوں کے ساتھ میں جسا آپ کو بولا نا فغیف کر دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں مگر ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کرتا ہوں پروفیشنل لیول پہ آپ کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں گا مگر آپ میرے دوست بلکل رہیں گے ملاقات ہی رہیں گے کبھی کوئی فلم کے ساتھ پہ کوئی بہث یا لڑائی جھگڑا بہث یا لڑائی جھگڑا تو کبھی ہوا نہیں ہوا نہیں بول سکتے خالی کیا ہے کہ کوئی چیز اچھی بنانے میں بہتر کرنے میں ڈسکشن یا ایسا آرگیومنٹ کرنا بیٹر بھی ہے مشورہ لینا آپ کو کسا لگ رہا بھائی آپ کو کسا لگ رہا اس کے لیے بس آرگیومنٹ بغیرہ نہیں ہو کبھی ہو جاتا نا کہ اڑ جاتے بات پہ کوئی نہیں نہیں ڈائریکٹر نہیں بھائی یہی کرنا ہے کبھی آپ نہیں بھائی میں کوئی یہی کرنا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو آپ تو لاکھوں لوگوں کو خوش کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں سلیم پھیکو کو کیا چیز خوش کرتی میری خوشی کا راز کیا ہے میری ہاپینیس کا راز کیا ہے دو ہے جو میں خوش ہوں خوش سنبھالا تب سے اب تک اور انشاءاللہ مرے دم تک بھی خوش رہوں گا دو لوگ ہیں جو always میرے کو support کرتے ہیں they are supportive one is my mother and one is my wife تو یہ ہے میرے یہ لوگاں ہیں میرے خوشی کی وجہ they are they are the force behind me تو آپ جب سے یہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ سلیم کی حلیم اور آپ کے outlets اور restaurants کے بارے میں تو یہ سلیم کی حلیم اس کا آئیڈیا کہا سے آئے آپ کو ایک چلی ہوا کیا کہ آئی سن میری جو بیٹے ہیں جب یہ پینڈامک چل رہا تھا وہ گھر میں تھے تو ایسی بات ہے ڈیڈی آپ بھی ایک ہوتیل یا ریسٹورینٹ وغیرہ کچھ ڈالو نا کیونکہ ان کے کزنز کے ہوتیل وغیرہ ریسٹورینٹس ہے تو ہم والا ٹھیک ہے دیکھیں کیونکہ پانچ سات سال پہلے میرے کوئی کونسپٹ آیا تھا وہ ورک آؤٹ نہیں ہوا یا میں نہیں کر سکا تو پھر میں بولا چلو بھئی دو ہزار اکیس بھی ہے پینڈامک بھی ختم ہونے پہ ہے ایک بزنس شروع کریں گے تو سلیم کی حلیم میں شروع کیا ان کا ایڈیا تھا تو وہ کلک ہو گیا بہت اچھا ریسپانس ملا پبلک کو اور وہ کلک ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کئی ایسے ریسٹورینس آؤٹلیٹ سے جو حلیم بنا رہے ہیں مگر ہماری ریسپی زرا لگ تو پھر اس کے بعد میں چھے مہنے کے بعد چار چھے مہنے کے بعد اول سیٹی میں ایک سلیم فیکوس بلکے دالا جہاں پہ شورماس راپس ان رولز ہیں اس کو بھی اچھا ریسپانس ملا اور شاہباز اچھا ریسپانس ملے کی وجہ کیا ہے کہ میں جو اور جو میرے پارٹنا سے ان کو بولا ہم کم مارجین پر بزنس کریں گے اور سب پیور دیں گے ہم لوگوں نو کمپرامائیس 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 دیں گے ہم لوگوں تو وہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے and the credit goes to my son وہ ایڈیا دی ہے تو کتنے برانچس ہے ابھی تک آپ کے ابھی سلیم کی حلیم جو ہے شانتینگر ماساپ ٹیک پہ ایک ہے اور ایک سلیم پھیکوز ڈھبیلپورا فلائیوور کے پاس اور کتنے برانچس کا ارادہ ہے میں بولا نا ارادہ میں نہیں کرتا ہوں اگر کوئی فرنچائس ہی لینا چاہ رہے تو اس کے لئے کیا ٹمس ہیں یاد دیں گے آپ نہیں دیں گے ایکچولی بومبے سے بھی پون کرے تھے لوگ سلیم کی حلیم کے ٹیم پہ اور ارنگاباد شولاپور پونے سے ایک صاحب تو گجرات صورت سے بھی کرے مغرب کیا ہے حلیم ہے حلیم سے ہٹکے بھی ہم لوگاں کافی ساری دوسری چیزوں میں بھی آ رہے ہیں تو اب دیکھیں گے جب تو مطلب it's too early to فرنچائس ہی بھی دیں گے آپ اگر آپ کے بارے میں آپ ایک کوئی چیز ایسی ہے کوئی عادت ہے یا کچھ چینج کرنا چاہے تو کیا چینج کریں گے چینج کرنا چاہے تو میں چینج کروں گا مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر چینج کرنا چاہیے موces تو میری اچھا ہی کیونکہ بہت سفر کراؤں گا میری اچھای کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کراؤں ہو بہت آج بھی کرتا ہوں شاید آئگے بھی کرتا رہےwo وہ چینج کرنا چاہوں گا بہت بہتر ہے اسے میں گن اے وہ مت چینج کرئی آپ کیوںکہ آپ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں کئی لوگوں کے منٹور ہے انسپریشن ہے جس میں سے ایک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں what happens is life میں جب آپ سمالتے ہیں جب آپ 18, 19, 20, 21 کے ہوتے وہ ایک ایج ایسی ہوتی جہاں پہ آپ کو life میں چوز کرنا ہے دو راستے ہیں کونسا راستہ چوز کروں گا کلت راستہ چوز کروں گا بہت ترخی کروں گا بہت آگے جاؤں گا صحیح راستہ چوز کروں گا بہت مسیبت آئیں گے بہت ٹوکر آئیں گے کیونکہ آپ maximum لوگوں کو دیکھ لو دنیا میں ان کو سچے اور اچھے لوگ نہیں پسند آپ اگر سچے اور اچھے ہیں تو آپ کا شمار کیا ہوں گا مالو ہولوں میں کریں گے آپ جھوٹ بولو ایسا کام ہوں گے آپ جھوٹ بولو آپ مطلب نکالو آپ خودگرز رو ایسے کام ہوں گے تو یہ ٹریند ہے یہ فیشن چلتا there's no place for an honest person بہت آپ جانسا بولے چینج کریں گے تو کیا کریں گے میں میری اچھا ہی مگر اپنے کو اچھا ہی اچھی کئی لوگ رہتے ہیں جو جھوٹ سے لوگوں کو خوشی ملتے ہیں اور وہ ہی کرتے ہیں بھائی آرہا آرہا ہوں گے ہوا بل دیا اس کو سٹیسفیکشن ہو گیا خوش ہو گیا پھر آپ گئے نہیں کچھ ایسے مومنٹ پر ایسا لوگ کرتے ہیں جھوٹ سے خوشی ملتے ہیں جھوٹ سے فائدے ہوتے ہو لوگ کو سمجھ رہے ہیں آپ یہ ان کا لائف سٹیل بنے گا ہے سمجھ رہے ہیں کئی ایسے پروڈیوسر آتے تھے انگریس کے بعد میرے پاس لوگ لے کے آتے تھے کہ بھائی فلم پروڈیوسر میں سامنے بیٹھ کے بولتے تھے بھائی سلیم بھائی ہم پاسے لگا کے فلم بنائیں تو ریکووری ہوتی یہ لوگاں بہ رہے ہیں ڈبل ٹیبل نکل جاتے ہیں میں بولتا تھا بھائی گیمبلنگ ہے بولا میں فلم میکنگ جوا ہے بڑے سے بڑے سوپر سٹار کی بھی فلم ایک شو کے بعد فلاپ ہو جاتی وہ گیرنٹی ہم نہیں دیں گے تو ساتھ والے بولتے تھے رہے کیا بھائی انہیں آیا فلم بنانے کو آپ ایسا بول دیا نہیں ہمارا صحیح بات کرنا کلیر بات کرنا ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز رہتے ہیں ایکٹر رہتے ہیں وہ لوگ ایک مقام پہ آنے کے بعد ایک اچھی فالوائنگ ہو جانے کے بعد جب زیادہ لوگ ان کو چاہنے لگتے ہیں اس کے بعد جو ہر لوگ پولیٹکز جوئن کر لیتے ہیں بڑے بڑے کئی سارے سیلیبریٹیز کو ہم لوگوں نے دیکھا تو آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے یا کوئی اوفر آیا آپ کو absolutely not interested in politics بہت دور ہوم ہے یہ چیز سے سمجھ رہے آپ اور جانا بھی نہیں ہے میری انگریس فلم سے لے اب تک کتنے elections ہوئے ہوں گے ہر پولیٹیکل پارٹی میں میرے دوست ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں not only here they call me to کرنا ٹکا they call me to مہاراستہ ملتا ہوں جا کے کیمپیننگ نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی میں انٹریسٹ نہیں ہے نہ کبھی پولیٹیشن بننے کا ارادہ ہے نہ میں کبھی ان کے election کیمپینز میں جاتا ہوں اچھے آفرز آتے تین دن کے لیے آکے جاؤ بھائی یہ ہے پیمنٹ وہاں آکے جاؤ بھائی politics سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے politicians کو اپنا کام کرنے تو ہم انٹرٹینرز ہیں ہم ہمارا کام کریں ہیں دوستوں کے ساتھ کئی سارے یادگار خصے رہتے واقعات رہتے کچھ فرنی جو ہے انسیڈنس ہو جاتے تو آپ کے دوستوں کے ساتھ پرسنل لائف میں کوئی ایسے واقعات نہیں ایسے کچھ فنی واقعات فنی انسیڈنس بلکے نہیں ہے میرے گینے چونے دوست ہیں میرے آپ اگر بولنگے دس یا بارہ دوست ہیں اتنے دوستوں ہونا کسی کو اور بھائی کے سب ملاقاتی ہے اور میں نہ جلدی کسی کا دوست بنتا ہوں نہ میں کسی کو جلدی اپنا دوست بناتا ہوں تو فنی انسیڈنس کیا ہے شرارتے کرتے دوستاں مل کے کچھ چھل بول یہاں کرتے یا پھر کالج کے ٹائم پہ یا پھر بھائی ٹھکوں میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایک جو آپ سنائے تو جو سنا سکے آپ کو یہ ایک سری کیا ہوا ایک ٹائم پہ سٹارٹنگ سٹارٹنگ جب انٹرنیٹ آیا تھا تو یاہو چیٹ بل کے تھا اس پہ چیٹنگ ہوتی تھی تو دوستا آمنے سامنے بیٹھتے تھے تو انہیں وہ وہاں پہ بیٹھا تو ہمارے دوستاں تھوڑے لڑکیوں کی آئی ڈی بنا کے اس سے بات کرتے تھے ایک بندہ تھا تو اس ٹائم پہ مسخر پنے میں اس کو بولا کل مل سکتے کہ آپ میرے سے تو انہوں وہاں سے میسیج کرنا ہاں ملتا ہوں جب نہ سمارٹ فونز تھے نہ موبائلز تھے نہ کچھ تھے لینڈ لین کا دور تھا تو بیچارے کو بلانا کرنا فلان بیکری کے پاس آؤ میں آپ کو کئیسا پہچاننا تو آپ لال کلر کا شرٹ پین کے آؤ تو بیچارہ لال کلر کا شرٹ پین کے آتا تھا پھر ہم ایکے باہر دیکھ جاتے تھے یہاں کیا کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو جاؤ تمہا تمہارا کام پر ہو گئے تو تین چار گھنٹے اس کو ستا کے بیچارے کو پھر جب یاہو چیٹ میں آتا تھا رات میں بات کرنے کو تو پھر اس کو بولتے تھے آج میں نہیں مل سکی تمہارے سے نہیں مل سکی نہیں آسکی گھر میں بودھ سٹکھ ٹھو گے تھے کل پھر آتی ہوں ایسا اس کو بیچارے کو ہفتہ ہفتہ بھر ستا ہے اور دوستی ایک الگی چیز ہے بھائی بلکل پھر جب ان کو معلوم ہا تو کیا ریکشن تھا ملوم ہویا یا نہیں ہویا پھر کیا ریکشن تھا آن کا پھر کیا رہتا ہافی پھر گالیاں ہوئی تمہارے ساتھ ایسا کرتے رے یہ وвол remaining ایک اچھے آرٹس کی پہچان کیا ہے اس کا اچھے آرٹس کی پہچان دیکھو آپ بولیوڑ میں لے لو آپ กہ اچھے آرٹس ہے کئی اچھے آرٹس ہیں جو filmیں اچھے آرٹس ہیں مگر اچھے انسان نہیں ہے اچھے آرٹس ہے مگر آپ جب ان کا attitude وغیرہ باہر دیکھیں گے اچھے انسان نہیں ہیں اور کئی اچھے انسان ہیں اچھے آرٹس نہیں ہیں تو آپ کو اچھے آرٹسٹ ہونے کے ساتھ اچھے انسان ہونا بھی بزرور گیا جو اچھا انسان بہتا ہوں اچھا آرٹسٹ بھی بن سکتا بلکل نہیں آپ اچھے آرٹسٹ بن گے پھر فائنلی کیا ہوتا آپ انسان کیسے اکاؤنٹ ہوتا سمجھ رہے آپ آپ کے پاس ہزاروں کروڑ رہنے تو آپ سمجھ رہے آپ آپ ہمبل نہیں ہیں تو کیا فائدہ آپ کسی کو ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے گھرور تکبور کئی سارے لوگوں کو آجا ختم تو وہ ویسٹ ہے نا کیا فائدہ ہے بلو تو آپ کے جو اپکمنگ پروجیکس ہے کونسے کونسے پروجیکس ابھی آپ کے آنے والے اور پلیز ذرا ٹولی ووڈ کے بارے میں ہی بتائیں آپ کے انٹریک ایسا ہوئی کونسے کونسے موویز ہے آپ کے ٹولی ووڈ میں ایکچلی میری پہلی تیلگو فلم تھی جس کے پروڈیوسر تھے جناب ساجد خوریشی صاحب جی تو ان کی ایک کمپنی ہے بلوک بسٹر فلمز بلوک بسٹر موویز تو وہ فلم فرس تھی میری تیلگو کی اس کا نام تھا پستاکم لو کونی پیجلو میسنگ جو ٹمل فلم نڑولا کونچم پکت کانم بلکہ ایک فلم ہے اس کی ریمیک تھی تو اس کے لئے میرے کو بلائیا گیا پہلے تیلگو میں بات کیسا کروں گا تیلگو آتی تھی کیونکہ ہماری کالنی میں کافی فرنس سرکل ہمارا بچپن سے تیلگو سپیکنگ بھی رہا ہے تو وہ فلم کرام ہے اس کے بعد میں اچھے کیریکٹرز آنا شروع ہوئے ابھی یہ سال تیلگو کے میرے جو ہے پانچ فلمہ تو آ رہے ہیں پانچ فلمہ جس کے کلائمیکس ابھی یہ چل رہی 22-23 کو کلائمیکس ہے 27-26 کو کلائمیکس ہے تو تیلگو میں زیادہ کام کام کر رہا ہوں میں تیلگو میں بہت کام آ گیا میرے پاس سالہم دلہ اور اگر آپ میرے کو پوچھیں گے tollywood is the best industry in the world میں تھوڑے بہت industry میں کر رہا ہوں گا لکھ بھوچپوری وغیرہ بھی کر رہا ہوں میں تیلگو industry they know what they want they know which artist they want and they are so professional so dedicated آپ یقین مانو آپ تیلگو انڈسٹری میں آپ کام کر لیے بس تیلگو ابھی باہو بلی پوچھپا آر 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 یہ لوگا بینچمارک ایک بنا دیے ارے بھائی ڈیر لیول آف ورک ٹیکنیکلی اتنے سٹرانگ ہیں وہ لوگ اور ہر چیز میں بھائی تیلگو انڈسٹری tollywood انڈسٹری is the number one انڈسٹری انڈیا آپ یقین مانو اس لیے نہیں کہ میں سا فیلمیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں لٹری دیکھا ہوں ان کی محنت پھر یہ اپنی جو ہیدر آباد انڈسٹری یہ مقام تک کیوں نہیں پہنچی اس میں پھر ہم بھی چاہتے تھے تو یہ مقام تک پہنچ سکتے تھے یہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہی ٹیکنیشن یہی ٹیکنیک کے ساتھ تو اس کی وجہ آپ کے آپ کیا سمجھتے اس کی وجہ جو یہ مقام تک نہیں پہنچی اور جو لیول آپ لوگ سوچ کے انگریس کے بعد آپ لوگ سوچے ہوں گے یہ بھی ایک لیول پہ انڈسٹری جائیں گی بلکہ تو پھر وہ مقام تک نہیں پہنچی دیکھو آپ جب انگریس فلم بنی تھی ہیدر آباد نوابس بنی تھی ہنگامائن دوبائی بنی تھی ہنگامائن دوبائی میں ہماری انڈسٹری جا کے دوبائی میں فلم بنائیں ہم دوبائی میں فلمیں کریں ہیدر آباد نوابس بھی بہت اچھی بڑے بجر کی فرمی اس کے بعد کیا ہوا کافی سارے لوگ جو ہے میں انڈسٹری میں جمپ کرنا شروع کر دیا میں ہیرو بن جاتا ہوں میرے بھائی کو ہیرو بنا دیتا ہوں میرے بیٹے کو ہیرو بنا دیتا ہوں سمارے آپ پروڈیوسر جو مل گیا جس کے ساتھ بنانا شروع کر دیا تو وہاں پہ آکے مارکٹ کہیں نہ کہیں خراب ہو گئی بیچ میں میں کافی سارے لوگوں سمجھایا ہے بھی کہ ہماری حضرابادی انڈسٹری مگر پھر سب اپنے اپنے یہاں پہ ایک ایسا اسوسییشن یا پھر ایک تیم کے اندر آئے کے سب لوگ کام کرے جیسا کہ tollywood میں ہے کارڈ بناتے آرٹیسٹ اسوسییشن رائٹر اسوسییشن تیلگو انڈسٹری تیلگو انڈسٹری لے لو آپ یا دنیا کی کوئی بھی انڈسٹری لے لو فلم انڈسٹری چھوڑ کے بزنس بھی لے لو آپ یا کوئی کاروبار بھی لے لو آپ یا کوئی بھی چیز لے لو کوئی بھی جگہ کو کوئی لیڈر بنتا اور اس کو یہ لوگ فالو کرتے ہمارے پاس ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہمارے پاس ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہمارے پاس ہر کوئی پروڈیوسر ہے ہمارے پاس ہر کوئی جو ہے ڈیریکٹر ہے ہمارے پاس ہر ایک بندہ جو ہے پروڈیوسر ہے تو کہاں سے ہوں گا بولا سمجھ رہا ہے ہمارے پاس پرابلم یہ ہے آج ہم ترخی اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے ایگو میں ہیں ایسا نہیں ہوتا اب وہ لوگ درخی اس لئے کر رہے ہیں کہ کوئی لیڈ کرتا انہوں اپنا ایک لیڈر بناتے اس کو فالو کرتے اس کی باتوں پر عمل کرتے تو آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ وہ ایسا نہیں ہے فیوچر میں کیا ہو سکتا فیوچر میں یہ آپ جو بول رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ایسا ہو سکتا آگے چل کے وہ اس کے بارے میں تو میں بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ کیا ہوا کہ میں تیلگو میں بیزی ہو گیا ہوں تو کوئی فلم آتی ہے جیسا میری عزیز کی آئی داستیر پھز گئے جا رہا ہوں وہ کرام ہے تو بیسے کچھ فلمیں بنتی ہیں تو میں کر رہا ہوں آج کل جو ہے اوٹیٹیز کا زمانہ ہے انٹرنیٹ پر جو ہے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر بڑے بڑے سیریز آ رہے ہیں تو کیا وہاں پر ہم ایک سٹیپ آگے وہ ہو سکتا ہے ہیدر آباد انڈرسٹری کے بڑے بڑے سیریز یا بڑے اوٹیٹی پلیٹ فارمز پر بھی آج تک کبھی نہیں آئی اور ہر فلم تقریباً جتنے فلم بنیں اس میں یہی اننونس پہلے ہوتا تھا کہ پین انڈیا فلم ہے بلکہ لیکن کوئی پین انڈیا گئی نہیں اور یہ پھر اوٹیٹی کا بھی ایک پلیٹ فارم ابھی بھی ایک چانس ہے کہ سب مل کے ہیدر آباد انڈرسٹری کو آپ کو ایک نیکسٹ لیول پہ لکھ سکتے ہیں اوٹیٹ کے ذریعے بھی اب چاہے تو آپ میں پہلے ایک بات بتا دوں میں ابھی میں کبھی کبھی یوتیوب پہ دیکھتا ہوں کوئی آکے کسی کے بارے میں کچھ بول رہا میں ہیدر آبادی ایکٹر ان کو فلان چیز بولنا چاہ رہا ہوں کس کی اب ہمنا کبھی کبھی سوچتے اے انہیں ہیدر آبادی ایکٹر ہے اچھا پی رزیز میر کو دیکھتا ہوں اچھا آرے ہم لوگاں کون ہیں پھر تو ہیدر آباد میں اتنے ہیدر آبادی ایکٹرز ہو گئے کہ ہم لوگاں سوچ میں ہیں کہ ہم لوگاں کون ہیں آخر سمجھ رہے آپ میں ہیدر آبادی ایکٹر بول رہا ہوں میں ہیدر آبادی ایکٹر بول رہا ہوں میں ہیدر آبادی ایکٹر بول رہا ہوں تو سب ہیدر آبادی ایکٹر ہو گئے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ انڈسٹری کسی کے بات کی نہیں ہے سمجھ رہا تو اتنے اکٹرز ہو گئے بعد میں بھی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ویب سیریز اور تھیٹر میں فلما ہم نہیں بنا سکرے سمجھ رہا اتنے اکٹرز ہونے کے بعد میں تو بننا چاہیے تھا پھر نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا اتنے اکٹرز ہونے کے بجے سے نہیں ہو رہا سمجھ رہا کہاں سے آگئے کون ہے سمجھ میں نہیں آرہا مگر ہیدر آبادی اکٹر آپ انگریز سے لے کے اب تک کون سے کون سے اکٹرز کے فلماں دیکھے ہوں گے ایک چار پانچ چھے آنڈ ہوئے نا یا دس لوگا ہم لوگاں جو بھی ہیں گلی گلی ہو گئے بھئی ہیدر آبادی اکٹر کرتے ہیں آپ کیا بولیں گے اچھا شہباز ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے تو آپ کا پہلا جوب کس ایج میں کرے آپ اور پہلا جوب کیا تھا اور آپ کی پہلی سالری کیا تھی میں پہلا جو جوب کرا تھا اسکول کو بھی جاتا تھا تو میں وہ خواہش تھی کام کچھ کرنا کچھ کام کرنا کچھ کام کرنا بستی میں ایک بیکری تھی تو وہاں پہ کام پہ بیچ میں چھٹیاں ملیتا ہوں میں بیکری میں کام پہ جاتا ہوں تھا تو ڈیلی کے دس روپے اور دو پیلے بنا ملتے تھے گر کو جاتے ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو مہنت اور میں بہت سارے کام کرا اور میں بڑنٹ پہ بکیں گیا ہا UKA پہ کرنا پہ چکٹےaku اور میں بھی جاتے کال کرنا چکٹے چک biology چکٹے جو خواہش neat کچھ کام پہ گیا اور بےٹریز الٹرینیٹر کاراں کیسے کام پہ گیا پر لما بھی جميع کام پہ گیا آپ پہ چکٹے 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 کارے کچھ کام پہ گیا able ok کئی لوگوں کو چوبیس گھنٹے ہے لائف میں آپ آٹھ سے دس گھنٹے بھی سوئے تو بھی آپ کے پاس چودہ گھنٹے ہے اور اپنا وقت اتنا ویس کرتے ہیں یہ لوگ میں تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جن کو خرچہ گھر والے دیتے ہیں بڑے لوگ دیتے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں جن کی شادی ہو گئی اور ان کے بچے بھی ہے وہ لوگاں کچھ نے کر رہے ان کو تک اور ان کے بچوں کو تک ان کے ماں باپ پاک رہے ہیں کیوں آئیسا نہیں آدت ہو جاتی بعض لوگوں کو اپن ہیدر آوادی میں بلتے ہوا کھا گیا اس کا آنگ بلکے بلکل میں تو تقریبا ہم یہ بیروزگار فلم اور انگریز سے لے لو ہم لوگاں فلم کے تھو یہی میسیج دیا ہے کہ بیکاری سے کوئی حل نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہے تو کافی سارے تھوڑے بچے ہیں جو محنت بہت کر رہے آج کل ایسا نہیں ہے مگر کافی سارے لوگ خالی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم بیس کر رہے ہیں اور جو آسان طریقہ ڈھونڈے لوگ کئی سارے جو ہے سٹاکس میں یا پھر ایک کنینے کچھ تو بھی سکیم آتے رہتے ہیں بیٹ کوئن یہ کوئن بوکائن اس میں جو ہے دال کے اور اندر ہو جا رہے کئی لوگ آرام سے پیسہ ہونا آرام سے پیسہ ہونا اچھا ایک اور ایک سوال ہے سلیم بھائی کہ آج کل لوگ جو ہے موبائل فون کا اتنا ایڈکشن ہو گیا ایون می کو بھی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو کم کرنے کی کہ تھوڑی دیر آپ خالی بٹھے بیچے نہیں ہوتی کھولو کچھ تو بھی کچھ حاصل نہیں ہے اس سے خالی فیس بک پہ کیا چل رہا انسٹرگرام پہ کیا چل رہا ٹویٹر پہ کیا چل رہا میرے حساب سے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں بے فضولی کے خالی اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں موبائل چیک کرتے رہتے ہیں کیا ہوا شہباز لوگوں کی لائف اور دنیا کے حالات خراب ہونا کب سے شروع ہوئے معلوم آپ کو جب سے یہ سمارٹ فون آیا سمجھ گیا یہ سمارٹ فون جب سے آیا اب آپ کو میں بولوں یہ سوشل میڈیا یہ سمارٹ فون پکڑ لو آپ سمارٹ فون جو ہے نا وہ ایک آگ کے برابر ہے آگ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو آپ اس آگ سے کھانا پکاؤ یا اس آگ سے بستیاں جلاو دونوں چیزوں میں کامیار آئے ہیں انسان کو ہلپ بھی اتنا ہی کر رہا ہے اور ڈسٹرکشن بھی اتنا ہی ہے اور میں بولا جیسا آپ کو آگ سے آپ کھانا پکاؤ سوشل میڈیا سے اچھے کام کرو یا سوشل میڈیا سے بستیاں جلاو بربادی کرو چھوٹے بچوں کو جو ہے ماں ہیں وہ گھر والے ہو ارے بھائی اس کو فون دے تو خامج بڑیا تھا اممہ اپنے سیریلوں میں لگے ہوئی ہے باوہ اپنے نیوزوں میں بچے کے ہاتھ میں ٹائپ دے 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 فون دے 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 اس کے ریز جو رہتے اس کا دماغ نہیں بڑھ رہا کئی سارے بچوں کا اب نارمل ہو جا رہے کئی سارے بچے چھوٹے چھوٹے عمروں میں بیماریاں بڑے بڑے یہ کچھ نہیں ہے یہ تو اب کچھ نہیں ہے آپ کو میں آنے والے وقت کے بارے میں بتا دے رہا ہوں اب آپ بولیں گے بھائی پھر سلیم بھائی جو ہے مولانا یا آلیم بن گئے یا کچھ ایسا بول رہے ہیں آپ پریڈک کر رہے ہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں آنے والے کچھ سالوں میں کتنے سالوں میں میں نہیں بول سکتا ہوں اگر پیدا ہوا سو بچہ اگر بینا بیماری کے پیدا ہوا تو گھر والے جشن منا کے سیلیبریشن کریں گے اتنا خطرناک ہو جائیں گے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کچھ نہیں ہے طریقہ کچھ طریقہ ہی نہیں ہے دیکھو یہ انسان جو ہے یہ پوری دنیا جب سے بنی اب تک اور دنیا ختم ہوئے جب تک آپ اور میں چینجز نہیں لاسکتے دیکھیں آپ ایک لاکھ کے اوپر پیغمبر آ کر چلے گئے آپ کو معلوم ہے یہ غلط ہے میرے کو معلوم ہے یہ غلط ہے پھر ہم کرتے ہو تو ان کو نہیں سمجھا سکتے ان کی بربادی کے ذمہ دار یہ لوگا ہی ہیں میں کیا بولا آپ کو if there is anything or anyone you can change in the world is yourself you can't change anyone you can't change your own brother you can't change your own son you can't change your own family if I can change anyone I can change myself شہباز کسی کو ہم بدل نہیں سکتے سمجھے آپ تو برباد ہونا ہی ہے ہر گھر میں ہر انڈیویجویل یہ سونچے دیکھو آپ پہلے آپ نے اپنے گھر کو اچھا کریں گے ہر گھر اگر آپ کے محلے میں ایک دوسرے کو اچھا کرتے رہیں گے آپ کا محلہ اچھا ہوگا اس محلے کے جیسے اگر ہر محلے والے ایسا شروع کرے شہر تو شہر اچھا ہوگا جب شہریں اچھے ہونا شروع ہو جائیں گی سمجھے ہیں آپ تو دیفنیٹلی آپ کا دیش آپ کا ملک اچھا ہوگا یہاں پہ اچھا ہونے ہی نہیں چاہ رہے ہیں بھئے لوگ آن سمجھے ہیں ایڈوائز ویچیو گیف ٹو آدھرز وہ ایڈوائز پہ آپ پہلے عمل کروا تو چینجز آئیں گے بولنے کو بہت بات آئیں اور زیادہ تر لوگاں یہی کرتے کہ دوسرے کو ایڈوائز دینے پہلے آ جاتے ان کا عمل کچھ بھی نہیں رہتا اور ایڈوائز دینے کو آ جاتے اور آج کل ایڈوائز بھی کیسی ہوگئے محلوم ارے وہ پروگرام میں شہباز بھائی سلیم بھائی یہ بولے تھے اچھی تھی بات پہلے سنتے پروگرام دیکھے بس اس کے بعد نہیں آپ کوئی چیز جب سونچ رہے ہیں اس پہ عمل کرو اس کو لکھ لو صبح اٹھ کے بخاید آپ دیوار پہ پرنٹ کر کے لگا دو ڈیز آر دا ڈوز این ڈیز آر دا ڈونڈز ایڈوائی دی جیسا آپ اٹھ کے پہلے اپنا آئینہ دیکھتے ہیں فیس ویسا آپ دیکھ لو یہ چیزوں پہ میرے کو عمل کرنا ہے تھوڑے دینوں کے بات وہ نکال دو آپ جو لکھاوا بورڈ ہے آپ آدت ہو جائیں گی سمجھے آپ تو لوگاں چینجز نیلانا چاہ رہے ہیں اب ان کے پرابلمز ہیں آپ ایک لیریسیسٹ ہے یہ ہے رائٹر ہے ایکٹر ہے کیا کبھی ڈیریکشن میں بھی ہاتھ آزمائے آپ بہت سے لوگ میرے گو انگریز آدراباد نو آپ انگاں مہین دوبے کے بات میں بولے مگر میں نہیں چاہنا چاہو میں میں ہم ہاتھ بھی مگر میں ہم دینے بہت سے لوگ بولے آپ ڈیریکشن کرو کئی پروڈیوسرز بولے آپ ڈیریکشن کر رہے ہیں تو ہم ڈیریکشن کر رہے ہیں مگر میں جو کر رہا ہوں بس اکر نو ایک 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 چھوٹی ایک بات میرے کو زہن میں ایک مہین پہ سنا تھا کہ ہمگاما ان دوبائی جو مووی ہے اس کو عمر شریف صاحب دیریکٹ کرنے والے تھے کس حد تک سہیے یہ بات ہوئی تھی کیا آپ لوگ کے اب وہ انٹرنال مسئلہ ہے مگر ہم کو ایک عمر شریف صاحب جو ہے ہمارے کو رامو جی میں ایک چار پانچ دن ایک ہفتہ بر شوٹنگ کر رہے تھے ہمارے جی پھر وہ فلم کچھ ریزن سے کوئی یادگار ان کی بات کیا بات آپ سے کچھ ہوئی کچھ باتیں کچھ ایسی عمر شریف صاحب تو خیر کومیڈی کی حد تک ٹائمیگ کی حد تک اور ہمارے سپونٹینیس آکٹر بہت اچھے انسان بھی ہے تو ان کے ڈریکٹ کر رہے ہیں سینہ ابھی بھی ہے فلم ہے ہے ابھی بھی وہ ہنگامہ اندوبائی میں نہیں ہے مگر کہیں ہے وہ فوٹیج ہمارے پروڈیوسر کے پاس ہے وہ فوٹیج تو کیا ریزن رہا وہ پھر بیچ میں سے چھوڑنے کا یا نہیں کرنے کا وہ ان کے پرسنل انٹرنل میٹرز ہے اس وقت ٹائم نے تھا تو وہ نہیں آ سکیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہے جی سلیم فکو لائف سٹائل جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے کارز کلیکشن جو ہے اس میں ایک سویفٹ ہے سب جھوٹ ہے جس میں ساڑھے آٹھ لاک روپے کی ایک سویفٹ ہے کار ایک ہے فورچونر جس کی خیمت ہے 34 لیکس اور ایک بی ایم ڈی بلو 42 لیکس سب جھوٹ ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ایک فلیم کرنے کے 35 سے 45 لاکھ روپے شارج کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور نیٹ پورت بتا رہے آپ کی دس کرون یہ سب جھوٹ ہے پھر یہ انفرمیشن کہا سے لوگ کو ملتی ہے پھر یہ کہ یہ کئیسا بنتے یہ ویڈیو سے بس بنا لیتے بھائی یہ سب جھوٹ ہے اچھا تو ایک چل آپ کی ایک فلیم کا جو ارنگ رہتی ہو کتنی رہتی ہے میری ارنگ جو ہے بھی تیلو فلیم میں کر رہا ہوں تو پر ڈے کے حساب سے رہتی ہے آئی چارج پر ڈے کبھی کبھی ہوتا کہ وہ لوگ پیکج میں بات کرتے اور پندرہ دن کی شوٹنگ رہتی مگر وہ پچیس دن ہو جاتی تو ٹین ڈے ایکسٹر دینا پڑتا تو پر ڈے اس بیٹر تو میں تیلو میں پر ڈے کے حساب سے کام کرتا ہوں ہیدر آبادی فلم انڈسٹری میں جب ہم کرتے تھے فلم کے حساب سے بات کرتے تھے اب وہ کتہ لیتے تھے کتہ لیتے تھے کیا لیتے تھے کوئی ایک فلم کے بارے میں بتا دیجئے ہی حساب کتاب کے بات آنے کرنا مگر اچھا خاص آ لیتے تھے اور رہے جہاں تک گاڑیوں کا کاروں کا سوال دنیا کی ہر کار میں جو ہم یو ایس گئے میرے دوست ہیں فہد بھائی شانواز بھائی اور موظم بھائی دنیا کی ہر کار میں بٹھا کے ہم کو گھما دیئے ہیں لوگوں تقریباً دنیا کے ہر رہے ہوں خوبصورت جگہوں پہ ہمارے کو پھیرا دیئے گھوم لیئے ہم لوگوں تو مطلب کتنا پیسہ کمائے کونسی کونسی گاڑیوں میں آپ گھومیں کیا آپ کا لائف سٹائل ہے سب سب دیکھ لئے اب کچھ یہ نہیں کہ یہ ناثنگ ایکسائیت سی نو کئی پہ یہ بات سننے میں کیا آپ کو فو بیا ہے کار میں بٹھنے سے ہوا کیا ایک چلی ہے فو بیا نہیں ہے چلانے سے ہے نائنٹین نائنٹی ون میں میں چلا رہا تھا ہے گاڑی اور ایک 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 چلنٹ میرا ہوتے ہوتے بچ گیا ابھی میں شوٹس وغیرہ میں سب جگہ چلا لیتا ہوں میں بہت سے جگہوں پہ کبھی ہم لوگ جاتے پارٹی باٹی کرنے ہائی ویس وائی ویس سے دور پر چلا لیتا ہوں میں ایسا نہیں ہے وہ ایک ایک ایکسینٹ ہونے کے بعد میں یہ ٹرافک میں میں چلا تو نہیں کر رہا ہوں گھر میں تقریباً صرف چلا لیتے کار میں بھی چلا لیتا ہوں مگر میں گاڑی روڈ پر چلانے کا اتنا نہیں ہے وہ ایک وہ مائنڈ میں ہے بیٹھ جاتی کوئی چیز چلا لیتا ہوں وہ نکالنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا فلائٹ میں ایک چھوٹے فوکر جو آتے دیکھیے اس میں ہم لوگ ایک بار کر رہے تھے خطرناک فرس ٹائم کیوں کہ یہ ٹربلنس کبھی دیکھے نہیں تھے تو پہلی بار دیکھے تو بھو تھہبت کھا گیا تھا اب مجھے کے بعد نیوڈ تا ہملکے ہوگیا تا ہوتا میرے کھو عزیز کو بھی بھی بھو تھا ہم لوگ جا رہے تھے دو بھئی یا یو اےس کئی عزیز کے ساتھ بھی ہوا تھا اس لیے میرے ریزن یہ بھی ہے کار میں چلا لیتا ہوں تو موسکلی میرے کام بغیرہ ٹو ویلر پر کر لیتا ہوں اور شہر میں اتنی ٹرافک ہو گئی اب بہت سے لوگان ملکے کئی جگہوں پہ جب میں تیلیو پروڈکشن آفیس کو بھی جاتا ہوں کرتا ہوں ایم سلیم گارو میروں ڈو ویلر روچھے رو اوالا دیس کنونینٹ فور می سماری آپ یہی پہ ہے کہ فائننس لے لو ایم ای پہ لے لو سماری آپ جب میں کچھ بھی نہیں ہے مگر شان میں فرخ نہیں آنا کار لے لیتے تو ٹرافک اتی ہوگی میں بولتا ہوں جو آپ ہے وہ رہو بھئی بلکل سماری آپ کار کار گاڑیاں جاتا خریدنے کا سوال ہے جو چاہے لے لے سکتے مر چلائیں گے کان یہ ٹرافک میں چلائیں گے کان سماری آپ ایک دس کلومیٹر جانے ہو کم سے کم آپ کو ایک گھنٹہ لگا تو ایسا ہے تو اب لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ریپیٹ فائر راؤنڈ جس میں آپ کو بغیر سوچے سمجھے جلدی سے ڈیسیجن لینا ہے اور کوئی ایک جواب آپ کو سیلک کرنا ہے کیا گیس اور نو میں دینا ہے جو دو میں سے ایک جواب دینا ہے میں دو جواب آپ کے سامنے آپ ایک سیلک کر سکتے دو میں سے سلیم کی حلیم یا سلیم کی ایکٹنگ سلیم کی ایکٹنگ سلیم کی ایکٹنگ میناکشی یا بابا چھٹا بابا چھٹا ایکسپینسیو گفت اور پبلک لف پبلک لف تھیٹر یا اوٹی ٹی تھیٹر دوستی یا محبت دوستی فیمس کا آئس کریم یا نیلو فر کی چائے سلیم کی حلیم دھر کی مرگی پسند نہیں باہر کا مٹن دھر کی مرگی سلیم بھائی مستالی سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگاو اور اتنا آپ ہر چیز اوپنلی کھل کے بولے ہمارے کو بہت اچھا دکھا اور آپ جو ہے ہمارے انویٹیشن پہ ایک بولنے پہ آپ اپنا اتنا خیمتی وقت اور اتنا بزی شیڈل بہت 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 شکریہ سر تو یہ تھی ہمارے آج کے گیسٹ مسٹر سلیم بھیکو جن سے بات کر کے بہت سارا ایکسپیرینس بہت سارا ناللج اور بہت سارے چیزات سیکھنے کو ملے اور بہت سارا یومر بھی دیکھنے کو ملا تو اگلے بیٹھک شو میں کس کے ساتھ بیٹھک جمانا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے اور ان سے کیا کیا پوچھنا ہے یہ بھی کمنٹ کریے جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ گیٹس کے ساتھ اللہ حافظ